بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کل رات کو عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ جعوید علی نام کا ایک شخص ساتھ تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو پولس نے اریسٹ کیا دھوکے سے اس کو کہیں بلائیا اور وہاں پہ پھر پولس پہنچی اور وہاں پہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو الٹا لٹا کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اٹھ دس لوگ تھے جنہوں نے مارا اور بھی اس نے کافی سارے الزامات جسم کے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اپنے نازک جسم کے نازک آزا پہ بھی تشدد کیا گیا اور پھر جہاں آکے وہ جو مطالبہ تھا اس کا اس کے اوپر جو کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ تشدد ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عثمان ڈار جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کے خلاف ایک میان دے دے کہ جو نوکری انہوں نے جوب اس کو لے کے دیا ہے اس میں انہوں نے رشوت کھائی ہے پیسہ لیا ہے لہٰذا عثمان ڈار پہ یہ کیس بنایا جا سکے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو جب آٹھ دس دن تشدد رہا اور وہ بریک نہیں ہوا اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ان کی مطلب کی تو پھر اس کو کہا گیا کہ تیرے بیوی بچوں کو ملے کے آئیں گے اور تیرے بیوی کو برہنا کر کے یہاں پہ اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے اور یہاں آکے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بریک ہو گیا رونا شروع ہو گیا اور پھر میں نے کہا جی آپ بتائیں جو آپ کہتے ہیں میں وہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں اب یہ بظاہر ایک جو سٹوری ہم سن رہے ہیں یہ انتہائی تکلیفتے اندھوناک ہے اور اس کے فوری بعد پورے ملک کا سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا اور ہمیں جہاں مجھ سے بھی کوئی کمنٹ مانگے میں نے بھی اس پہ مضمت کی اور مضمت کرنی چاہیے اگر یہ ایسا واقعہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا اور اس شخص کو پیسے دے کے یہاں پہ لا کے یہ سٹیٹمنٹ وغیرہ کروائی گئی ہے کیونکہ انٹینشنلی حکومت اور اداروں کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور یہ بدنامی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو جیل بھرو تحریک تھی وہ فرزل اٹھو گئی کامیاب نہیں رہی ناکام ہو رہی ہے اور پھر اب اس طرح کے حربیں اختیار کر کے تو حکومت کو بیک پوٹ پہ ڈالا جا رہا ہے اب یہ حقیقت کیا ہے وہ تو سامنے نہیں آئے گی ہم نے تشدد کے کئی نمونے دیکھے ہیں جیسے آپ کو یاد ہے کہ شواز گل پہ تشدد ہوا بڑا شدید وائی دن تک اس کا رونا روتا ہے اسی طرح آزم سواتی کا کیس موجود ہے تو یہ چیزیں تو ہیں ہماری سوسائٹی میں لیکن اگر یہ واقعی پیسے دے کے اس طرح لا کے کیا گیا ہے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گھنانا کام ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شرمناک بات کروانی کسی کو پیسے دے کے یہ اتنی ہی اخلاقیات سے گریوی چیز ہے جس طرح کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو بنا کے تو آپ چلا رہے ہیں میں ان کی بڑی مضمت کرتا ہوں جو ویڈیوز چلانے کی اور ویڈیو بنانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور حکومت تو اپنے طرح کی تحقیق کرے گی میں ایک تجیہ پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں وہ بھی اس کی تحت تک جانے کی کوشش کریں اور حقائق پتہ لگیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تصور کر لیں کہ واقعی یہ پیسے دے کہ اس انڈیویجویل کو لا کے بٹھایا گیا پھر کیا یہ انڈیویجویل جو ہے یہ خود اپنے اوپر اتنی بڑی بڑا الزام بڑی اتنی بڑی ایک بات اپنے اوپر لینے کو تیار ہے کیونکہ اگر وہ اریسٹ نہیں ہوا تو لازمان یہ چیز تو فوراں پتہ لگ سکتی ہے یہ دوسری طرف جو آرگومنٹ ہے وہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو جیل بھرو تحریک ہے وہ فضل آٹ ہو گئی اور یہ جتنے بھی بدکسمتی ان کی پی ٹی آئی کی کہ جتنے بھی انہوں نے یہ سٹیپ لیے ہیں اس طرح کے وہ ناکام ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک اسیسمنٹ آپ کی غلط اسیسمنٹ آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ سٹیپ لوں گا اور اس کا مجھے یہ نتیجہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کی اسیسمنٹ فالٹی ہے تو پھر آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملتا تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی سو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی اس مایوسی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے اگر یہ کام کیا ہے تو بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسے اور بھی کیے جائیں گے کچھ اور بھی لوگوں کو لائے جائے گا اور یہ حکومت کو اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے گا بار صورت اس کی تحقیق ہونی چاہیے ہماری سیاست تو اتنی ہے یہ جانخیض اور اتنی گھلازت بھری سیاست ہو چکی بھی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ممکنر ہو سکتی ہے اب دوسری طرف ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے ایک تو میں نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس ایسی نظینیں موجود ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ آزم سواتی ہوا یا شہباز گل یا اور بھی وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس طرح ایون فواہ چودری کو ہتگڑیاں لگائی گئیں موہ پہ کارا کپڑا ڈالا گیا تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی پولیس وغیرہ سے ہر طرح کی توقعات رکھ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ پولیس کے ادارے جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں اب اس میں جو دیکھنے کی بات ہے کیا یہ حکومت اس چیز پہ اس کو پکڑے گی آدمی کو کہ اس کو چپڑاسی رکھایا تو چپڑاسی رکھانے میں کتنی رشوت دے سکتا ہے کوئی آدمی جس آدمی کی حیثیت ہے کہ وہ چپڑاسی کی نوکری قبول کر رہا ہے وہ رشوت کتنی لے سکتا ہے دے سکتا ہے کیا اس کے پدلے اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ لاکھوں میں کروڑوں میں رشوت دے بہت ہوا تو کسی کو ہزاروں میں دے دے گا کوئی سو اس لحاظ سے یہ کیس تو لگتا ہے کمزور کہ یہ کوئی توقع کرے گا کہ پین رکھانے کے اوپر کسی نے کوئی بہت بڑے پیسے دے دیا اور اس عثمانڈار تو ویسے بھی ایک انڈسٹریلس ٹریک کھاتا بھی تا آدمی ہے اس کے لیے کوئی چند ہزار روپے تو کمانین رکھتے لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ چونکہ ایک معاملہ چلتا رہا ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس دوران بہت ساری ہمن رائٹ وائلشنز ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیئے تھی اور اس پہ پھر یہ ہے کہ عوام میں ایک پرسیپشن موجود ہے آلڈی کہ یہ حکومت ہر طرح کے حربے اختیار کرتی ہے پسند جو پچیس مئی کا باقیہ ہوا اس میں جس طرح لوگوں کے گھروں میں پھلانکے یہ گئے کیا وہ حقیقت نہیں یا جس طرح انہوں نے عورتیں بچے جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے ان کے اوپر جو مظالم کیے کیا وہ حقیقت نہیں وہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر آنکھ نے دیکھی سو اگر آپ رانہ سناؤلہ یہاں بیٹھے ہیں حکومت میں اور ان کے ماتحد ہیں یہ سارے ادارے ایف آئی اے بھی پولس بھی یہ وہ اگر وہ ہر حد سے گزر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس پہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت اس میں بڑے اٹل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دے کے بٹھایا گیا اور آئندہ بھی لوگ آئیں گے تو میرا خیال ہے اسی چیز کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ چاہیے کہ اس کو اچھی طرح کھنگال لیا جائے دیکھ لیا جائے اور اس آدمی کا انٹرویو انڈیپنڈنٹ لوگ بھی کریں جس میں کہ ہمارے جنللسٹ ہیں وہ اس سے کوئیسٹن کریں اور اسی طرح باقی بھی ادارواروں سے بھی جا کے جو پولیس ہے وہاں پہ ان سے بھی پوچھا پوچھا جا سکتا ہے ان کے روزنامچے دیکھے جا ذکرے ہیں کہ کہاں یہ اس کو آریسٹرس کا دکھایا گیا سو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست در حقیقت ایک ایسا گندہ جوہر بنتی جا رہی ہے جس میں کہ کوئی پتھر پھینکتا ہے تو چھینٹے اپنے اوپر آتے ہیں اور سب کا عادت پھیلتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کچھ پلے نہیں پڑتا صحیح طرح سے کہ باقی یہ باقیات اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں بھار صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باقیہ ہوا ہے تو ہمارے یہ انتہائی شرم کا باعث ہے اگر نہیں ہوا اور کسی نے اس پر ایک جھوٹی کہانی بنائی ہے تو یہ بھی اتنے ہی شرم کا باعث ہے کہ آپ اس طرح کی جھوٹی کہانی لے کے آئیں پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاست کا میار کرانے کی بجائے دوسروں کی سیاست کے میار سے اونچا رکھنا چاہیے اور میری توقع ہے کہ وہ یہ چیز کو کریں گے اونچا رکھیں گے اور سیاست کا میار اونچا رکھنے میں سب سے پہلا اصول ہے اور یہ ہماری تعلیم بھی ہے مسلمانوں کی قرآن کریم میں کہ کسی کے اوپر جھوٹی جھوٹا الزام نہ لگائیں الزام تراشیاں آپ کے جھوٹ جس طرح کے پی ایم ایل این کرتی ہے پی ایم ایل این کی آج کسی بات پہ اعتماد اور اعتبار نہیں رہا ہوا صرف اسی وجہ سے کہ یہ صبح سے لے کے رات اور پھر تین سو پینسٹ دن جھوٹ بولتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیاست کو نسبتاً صاف رکھا جائے جھوٹ کو یہاں سے نکالا جائے اور اپنے عوام کی صحیح رہنمائی کی جائے اختتام میں میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو بہت تکلیفتیں بہت کھنانا واقعہ ہے اس کی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا اور اگر نہیں ہوا تو جھوٹ من گھڑت کی گئی ہے تو اس کی سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی یہی وہ فرق ہے پی ٹی آئی کی سیاست اور پی ایم ایل این کا اس کو منٹین کرنا چاہیے ایک سیاست حقائق پہ مبنی رکھیں اور دوسری سیاست تو میں پتا ہے کہ سالہ سال سے جھوٹ پہ مبنی چاہیے آ رہی ہے اب تک کے لیے نہیں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات